بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا نام ہے واقعاتِ اسلاف صفہ نمبر ستنوے عنوان گناہگاروں کیلئے دعا کرنا حضرت یزید بن عاصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شام کا ایک آدمی بہت طاقتور اور خوب لڑائی میں مشہور تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا وہ چند دن حضرت عمر رضی اللہ کو نظر نہ آیا تو فرمایا کہ فلان ابن فلانکہ کیا ہوا لوگوں نے بتایا کہ اس نے تو شراب نوشی شروع کر دی ہیں اور مسلسل پی رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ نے اس کو خط لکھوایا جس میں لکھا تھا میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا اور بڑا احسان کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اپنے بائی کیلئے دعا کرو کہ اللہ تعالی اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے جب اس کے پاس حضرت عمر رضی اللہ کا خط پہنچا وہ اسے بار بار پڑھنے لگا اور پھر رونے لگ گیا اس نے شراب پینی چھوڑ دی اور مکمل طور پہ توبہ کی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا جب تمہارا بائی پسل جائے تو اسے راہ راست پر لاؤ اسے اللہ کی معافی کا یقین دے لاؤ کہ اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور تم اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو اور اسے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرو نتیجہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر خیر خواہی کا جذبہ تھا دوسرے آدمی کو گناہ پر تانہ دینے کی بجائے ان کی لئے دعا کرنے والے تھے اور دوسری طرف اپنے بڑوں کی نصیحت ماننے والے تھے اور غلطی کے بعد فوراں اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے والے تھے اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرمائے اپنے اکابر کی نصیحت پر چننے والے بنا دے اور اللہ تعالی کی طرف توجہ اور ارجو کرنے والے بنا دے آمین سمہ آمین